بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام ناظرین کو یوٹیوب چینل سچ فور یو پر خوش آمدید کہتے ہیں آخر کار بینظیر کفالت پروگرام کی اور تعلیمی وضائف کی نئی قسطوں کے بارے میں حتمی اپ ڈیٹ آ چکی ہے کیا اب آپ کو بینظیر کفالت پروگرام کی نئی قسط کل سے ملنا شروع ہو رہی ہے یا نہیں اور کنی علاقوں میں بینظیر کفالت پروگرام کی قسط کل سے ملنا شروع ہوگی اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ ایک بڑی خوش خبری شیئر کریں گے اور اس بار آپ لوگوں کو کفالت پروگرام کی قسط کی کتنی امدادی رقم ملنے جا رہی ہے اور اس کے ساتھ پچیس سو روپے اضافی ملیں گے یا نہیں اور اسی کے ساتھ دو قسم کے افراد ایسے ہیں جن کو بینظیر کفالت پروگرام کی نئی قسط ستمبر کے مہینے میں ملنے کی بجائے اکتوبر کے مہینے میں ملے گی وہ کون سی افراد ہیں اس حوالے سے بھی ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اور جو لوگ گھر بیٹھے اپنی بینظیر کفالت پروگرام والی قسط چیک کرنا چاہتے ہیں آیا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں قسط آ چکی ہے یا آپ کو قسط ملے گی یا نہیں اس حوالے سے آپ گھر بیٹھے یہ معلومات چیک کر سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کار بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو شروع کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو لائک کر لیں اور یوٹیوب چینل سچ فور یو کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار ہمارے چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ اکڑ بیل کے ایکن کو آل پر لازمی پریس کر دیں تاکہ امدادی پروگرامز کے حوالے سے اتھنٹک معلومات آپ لوگوں تک پہنچتی رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ اپ ڈیٹ دینا چاہیں گے کہ دو قسم کی افراد ایسے ہیں جو کہ بینظر کفالت پروگرام میں اس بار نئے سرے سے اہل ہوئے ہیں پہلے نمبر پر وہ افراد جنہوں نے ڈینامیک سروے کروایا ہے اور پہلی بار بینظر کفالت پروگرام کی قسط کے لئے اہل ہوئے ہیں تو ان لوگوں کو ستمبر کے مہینے میں قسط ملنے کی بجائے اکتوبر میں قسط ملے گی اور جن لوگوں نے کچھ عرصہ پہلے اپنا ڈینامیک سروے کروایا تھا اور ان لوگوں کو ایک لمبہ عرصہ جانچ پرتال میں رکھا گیا ہے تو وہ جانچ پرتال والے افراد کو بھی اس بار بینظر کفالت پروگرام کی نئے قسط اکتوبر کے مہینے میں ملنا شروع ہوگی تو اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو لوگ بینظر کفالت پروگرام کے پکے بینیفیش رید ہیں جن کو ہر بار قسطیں ملتے رہتی ہیں تو ان لوگوں کی اب قسط کے لئے جو انتظار کی گھڑیاں تھی وہ ختم ہو چکی ہیں کیونکہ اب بینظر کفالت پروگرام کی نئی قسط کا بقیدہ آغاز ہونے جا رہا ہے اور نئی قسط جاری ہونے کے انتظامات بھی مکمل ہو چکے ہیں تو سب سے پہلی خوشخبری صوبہ خیبر پختونخواہ کے لوگوں کے لئے ہے کیونکہ صوبہ خیبر پختونخواہ میں اگلے دو دنوں کے اندر بینظر کفالت پروگرام کی قسط چلنے کے امکانات ہیں اور جو باقی صوبے ہیں ان میں بینظر کفالت پروگرام کی نئی قسط ستمبر کے تیسرے ہفتے میں ملنا شروع ہو جائے گی باقی اس وقت کی ایک تازہ ترین اپ ڈیٹ یہ بھی ہے کہ بینظر کفالت پروگرام کی یہ جو نئی قسط ہے یہ اس وقت تقریباً پچاس لاکھ خواتین کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو چکی ہے اور پچاس لاکھ خواتین باقی ہیں جن کے اکاؤنٹ میں ایستا ایستا دس ہزار پانچ سو روپے کی قسط منتقل کی جا رہی ہے باقی آپ کو یہ بھی اپ ڈیٹ دیتے چلیں کہ اس بار کفالت کی قسط دس ہزار پانچ سو روپے ہے لیکن اس کے ساتھ بچوں کے تعلیمی وظائف شامل نہیں کیا گیا کیونکہ بچوں کے تعلیمی وظائف کی جن لوگوں کو قسطیں ملتی رہتی ہیں ان کو اب جنوری دوہزار پچیس میں ڈبل قسط ملے گی تو جو لوگ اپنی یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والی قسطیں گھر بیٹھے چیک کرنا چاہتے ہیں ان افراد کو قسطیں چیک کرنے کا طریقہ کار بتا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جن لوگوں نے ابھی تک بے نظیر کفالت پروگرام کا ڈینامیک سروے نہیں کروایا تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا ڈینامیک سروے مکمل کروائیں کیونکہ ڈینامیک سروے کی آخری طریق 30 ستمبر ہے اس کے بعد آپ لوگ بے نظیر کفالت پروگرام سے نہ اہل ہو جائیں گے یہ صرف ان لوگوں کے لئے 30 ستمبر کی آخری طریق ہے جو بے نظیر کفالت پروگرام میں اہل ہو کر بھی ڈینامیک سروے نہیں کروا سکے ان لوگوں کے لئے یہ ڈینامیک سروے کی آخری طریق ہے باقی لوگوں کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ جنہوں نے ابھی تک اپنا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا سروے نہیں کروایا یا نہ اہل ہیں اور ان لوگوں کو اب ڈینمیک سروے کروانے کا کہا گیا ہے تو وہ ڈینمیک سروے تیس ستمبر کے بعد بھی کروا سکیں گے تو اب آپ کو کس نے چیک کرنے کا طریقہ کار بتاتے چلیں کہ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 81 قطر کے ویب پورٹل کا استعمال کرنا ہے 81 قطر گوگل سرچ کریں گے اور اس کے بعد پہلا پورٹل آئے گا اس کو کلک کر کے اوپن کریں گے اور اس میں اپنا شناختی کا نمبر درج کریں گے اور چار ہنسو کا کود آپ کو دکھائی دے گا وہ پوٹ کر کے معلوم کریں پر کلک کریں گے آپ لوگوں کو آپ کا سٹیٹس بتا دیا جائے گا اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لئے کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس کے تحت آپ لوگ اپنے پیسے گھر بیٹھے چیک کر سکیں اگر اس پورٹل کے ذریعے آپ لوگوں کو اہل کا سٹیٹس دکھائی دیتا ہے تو ایسے سمجھیں کہ آپ لوگوں کی کیسٹ آپ کے اکاؤنٹ میں منتقل کی جا رہی ہے جو ہی کیسٹ ملنا شروع ہوگی تو آپ لوگ اپنے پیسے جا کے وصول کر سکیں گے اور اس بار یہ پیسے کیمپ سائٹس کے ذریعے آپ کو ملیں گے جس طرح کے پرانی کیسٹ آپ لوگوں کو کیمپ سائٹس کے ذریعے ملے تھی تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید معلومات نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ